سلمان علیہ السلام کا عظیم لشکر جب وادی نملا میں پہنچا تو چھوٹیوں کا کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ عظیم سلمانی لشکر سے یہ مخلوق ڈر کر کیوں بھاگ کھڑی ہوئی؟ اور قرآن مجید کے اس واقعے کا جدید سائنس سے کیا تعلق ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو دعوت علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے آپ نو سو پینسٹھ قبل مسیح میں حضرت دعوت کے جانشین ہوئے اور تقریباً ساٹھ سال فرما روا رہے اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سلمان علیہ السلام کو علم منطقت تیر یعنی پرندوں سے بانتے کرنے کا علم عطا فرمایا تھا بلکہ آپ پرندوں ہی نہیں چرندوں درندوں اور کیڑے مکوڑے تمام مخلوق کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام کی لشکر میں انسان جنوں پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی بڑی تعداد میں شامل تھی آپ بہت روب اور دبدبے والے بادشاہ تھے آپ کے لشکر میں یہ مخلوقات الگ الگ گروہ میں منقسم تھی شیطان کا گروہ جنوں کا گروہ انسانوں کا گروہ ہیوانات کا گروہ اور پرندوں کا گروہ یہ سب اپنے اپنے مقام پر نظم و ضبط اور قطار بنائے کھڑے رہا کرتے تھے کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ وہ اپنے رتبے یا درجے کے خلاف آگے پیچھے ہونے کا جرم کے مرتقب ہو سب کی جگہ موجود تھی اور اگر کوئی موجود نہ ہوتا تو آپ کو فوراں خبر ہو جایا کرتی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے جس کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان جن و انس اور ہیوانات کے عظیم الشان لشکر کو لے کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کوشی کی تھی لیکن اس کی تفصیل نہیں ملتی لشکر سلیمانی پورے روب و دبدبے کے ساتھ سہراؤں سے گزرتا پہاڑوں کو پار کرتا دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے ایک بڑی وادی سے گزرا یہ وادی وادی نملا یعنی چونٹیوں کی وادی کہلاتی تھی جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھ اس وقت ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی اچانک اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا کچھ ہی دیر میں اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے جلد ہی فوج قریب آن پہنچی سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنے فوج کے ساتھ آ رہے تھے چونٹیوں کی ملکہ نے چیس کر کہا سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں اپنے بلو میں چلی جائیں سلیمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے لہٰذا کہیں لشکر ہمیں بے خبری میں کچل نہ ڈالے حضرت سلیمان اس وقت تین یا پانچ میل کی دوری پر تھے لیکن آپ علیہ السلام تک ملکہ چونٹی کی آواز پہنچ گئی آپ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنے ریایت الارث کی دنیا کے بارے میں سائنس ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں جانتی تھی اور آج بھی تمام جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگا نہیں ہیں خاص کر چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کے متعلق جن کا اپنا ایک طرز معاشرت ہے اور الگ نظام زندگی ہے سال 1916 میں ای او ویلزن اور ان کے ساتھیوں نے چونٹیوں پر کافی ریسرچ کی تھی اسی طرح یونیورسیٹی آف لوزن کے ایک سٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا کہ چونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے کافی الگ اور سمجھدار مخلوق ہوتی ہیں کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں آج سائنس چھوٹیوں کے جس بولی اور ڈیٹا ٹرانسفر پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے وہیں قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی سلمان علیہ السلام کے اس واقعے کے زمن میں یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ مخلوق بھی بولتی اور سمجھتی ہیں لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے کہانی اور افسانیں قرار دئے گئے جسے آج سائنس ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید میں غور کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کر سکتا ہے اگر ہم قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی اجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے کیا یہ عقل نہیں رکھتے اس میں عقل والوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں